اور اس میں اس طرح کے جو اعداکار ان کی ذمہ داری اور بنتی ہے بھائی پاکستان آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں شاروخ جو ہے وہ سپر سٹار کیوں ہے ایٹی پرسنٹ وہ ہندو فلمیں دیکھتے ہیں نو تو منڈی اس کی ہندو ہیں تو ہندوز اگر جو ہے اس کو سپر سٹار بنا سکتے ہیں تو اس کو بھی بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے نا کہ بھائی میں کن لوگ اسے جو میرے پرستار ہیں جو مجھ سے مابت کرتے ہیں وہ ان سے مجھے کیا خوف ہے یہ خوف تو کسی دہشتگرد کا ہونا چاہی ہے بشین صاحب اس ڈیبیٹ کرنا یہاں پہ دو حصے وہ بنتے ہیں یہ ہے کہ آپ دپ کماز سے اگر ہم آغاز کریں جو پہلا سپر سٹار ہے جو ایک آئیکون ہے انڈین انڈسٹری کا وہ بھی مسلم شاروخ خان مسلم آمیر خان مسلم سلمان خان مسلم اب وہاں کا یہ پورا جو سین ہے وہاں پہ جو گلیمر کا وہ مسلم جو ہیں ہیروز یعنی ان کے ہاتھ میں ہے یہ سین اچھا عوام کی سطح پہ ایک طرف تو یہ سپٹیبیلٹی موجود ہے اور ان کے عوام نے جس ڈیورسٹی کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو ہمیں ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ دکھائی دے رہی ہے اون دی ایدر ہینڈ جو پولیٹیشن ہے اب انہوں نے دھلیب صاحب کو بھی اس ڈیبیٹ میں شامل کیا اور یہ کہا کہ کیا ہم لوگ سامپوں کو دودھ پلاتے رہے ہیں دیکھیں صاحب آپ کے بھی یہ نہیں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو لوگ اس چیز کو ڈیبیٹ بنا رہے ہیں جن لوگوں نے اس کو اٹھایا یا جو لوگ اس کو ہوا دے رہے ہیں وہ اندستانی سوسائیٹی کا کتنا پرسنٹ ہے اس وقت مجیورٹی میں دیکھیں نا یہ جو بی جے پی ہے یا یہ لوگ یا نہیں بی جے پی جو ہے بی جے پی کے پوری بی جے پی کے ذمہ آپ نہیں لگا سکتے کہ وہ مجیورٹی میں ہے حکومت میں ہے اس لیے سارا ہوں پرو آرہا سے سارا پرو جو یہ ایک رائٹ ونگ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا اس وقت وہ مجیورٹی میں تو ہے نہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک رائٹ ونگ پولٹیکل پارٹی ہے ہندو نیشنلس پارٹی ہے لیکن اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں میں نے بھی نہیں ہرگز نہیں اب اس کو ایک دم آپس میں مکس اپ کرنا جو ہے لیکن ایک کنفیویجن کی صورتحال یہ ایسی کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ اصل میں یہ کنفیویجن کریئٹ کر رہا ہے ایک سیگمٹ آف سوسائیٹی جس میں میڈیا ہے اپینین میکرز ہیں ہندو فنڈامنٹل لسٹ ہیں یا انٹائی انڈیا جو ایلیمنٹ ہے ان کو بھی ایک موقع مر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو آوا دو یہ زیادہ مجھے اب اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کو بنیاد بنا کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری سوسائیٹیز میں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو رہے تو کوئی ایسی بری بات نہیں وہ دیکھیں انڈیا میں بھی تو ہو رہی ہے مجھے کہ یار یہ ہمارا ہیرو ہے تو یہ ڈر گیا ہے تو اس میں ہماری کوئی غلطی ہوگی آپ اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ ہیرو کی کیا ریسپنسبلیٹی کہ ہیرو جو ہے اس کو پبلک لی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دینی نہیں چاہیے دیکھیں جو بات میں کرتا ہوں وہ بات ممکن ہے دیس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار آدمی سنے گا لیکن اگر وہی بات جو ہے وہ ایک سپر سٹار کرتا ہے تو اس کو ممکن ہے ایک کروڑ آدمی سنے گا تو سپر سٹار کی ریسپنسبلیٹی میری ریسپنسبلیٹی سے دیس ہزار گنا زیادہ ہے کہ میں پبلک میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کے آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر اس کے اندر کوئی ایسا فیئر بھی تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس ان بارانٹیڈ جس کو آپ کہتے ہیں یا آوٹ آف پلیس یا ان ٹائملی ایکسپریشن تھا اس کی ضرورت نہیں تھی ہم سب کی فیلنگز ہوتی ہیں مختلف وقت میں مختلف طریقے ضروری نہیں کہ ہم اس کو ایکسپریس کریں جس کو آپ کہتے ہیں کچھ تو موجود ہے اور کچھ اس کو کریئٹ کیا جا رہا ہے ڈیفرنسز سے جو آدمی انکار کرتا ہے وہ انسین ہے اندرستان کی سوسائیٹی کے جب ہم ڈائیورسیٹی کہتے ہیں تو ڈائیورسیٹی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنسز کے باوجود ایک دوسری کو ایکسپٹ کر کے ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں جو یہ پر چار کرتے ہیں نام نہاد قسم کے سیکولرسٹ سو کال سیکولرسٹ کہ نہیں جو ڈیفرنسز ہی نہیں ہم ایک ہی لوگ ہیں وہ بھی اصل میں ایک نیفی کی ایک ایک حقیقت کی نیفی کرتے ہیں ڈیفرنسز میں ہی تو کالر ہے اور ڈیفرنسز میں ہی اصل چیز ہے اس لیے اس میں ان کے ساتھ کتنی اندو لڑکیوں نے شادیوں کی ہوئی ہیں کتنے اندو خاندانوں کے ساتھ وہ بالکل شیر و شکر ہے کتنے اندو گلوکار اداکار جو ہیں وہ ان کے دوست اور ان کے ساتھی اور ان کے عمدر دیں اب چیزوں کو دونوں طریقوں سے دیکھنا چاہیے نا اب یہ نہیں ہے کہ ایک دیکھیں اندوستان کے اندر جو ذات پات کا نظام یا شودر کا نظام یا اس طرح کی جو پاکی اور ناپاکی کا تصور ہے یہ کوئی مسلم سپیسیفک نہیں ہے یہ خود اندو سپیسیفک بھی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ برامن ورسز جو ان کا ہوتا ہے جو مختلف کلاس کی طبقاتی آئر آر کی ہے اس میں وہ ایک دوسرے کو اسی طرح انکسپٹیبل ہے ان کے لیے انکسپٹیبل ہے یہ تو انسانی زندگی کی کمزوریاں ہیں وہ شامل نہیں ہے اور دنیا میں ٹیروریزم کو اب چھوڑیں کشمیر میں جتنا بڑا ٹیروریزم ہوا اس میں دنیا بہر سے مسلمان جا کے وہاں پہ لڑتے رہے کوئی سعودی تھا کوئی کوئی تھی تھا کوئی ایجپشن تھا کوئی نو کوئی باہر سے جا کے کوئی تاجک تھا کوئی افغانی تھا جا کے وہاں پہ لڑے اور میرے اس میں ایک بھی ہندوستانی مسلمان آ کے نہیں جہاں پہ اتنے بیس کروڑ سے اوپر مسلمان ہیں ان میں سے کوئی ایک تو آتا کہ بھائی ہمارے کشمیری یہاں پہ لڑ رہے ہیں ہم بھی لڑتے ہیں اب یہ تھی ہندوستان کے مسلمان کا مائنڈ سیٹ جو ٹیروریزم کے حوالے سے پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارا ٹیروریزم سے کوئی لینہ دینہ نہیں لیکن سٹیریو ٹائپ کا شکار وہ بھی ہوئے کہ پہلے سے ہندوستان کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے رسم رواج اور مذہبی روایات کے حوالے سے ایک جو سسٹم تھا اس کے اندر اس کو پھر ٹیروریزم کے حوالے سے مزید جو ہے ان کو موقع مل گیا جی کہ جین کو ہم جو ہے وہ اپنے نیبر اڑ میں جو ہے وہ رینٹ کرنے کی یا خریبنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں دیتے اور یہ میں گزشتہ کہیں سالوں سے دیکھ رہا ہوں بمبئی کی فلم انڈسٹری کے کہیں اداکاروں نے کہیں دفعہ اس پہ بیان دیا عام آدمی بزنس پیپل دوسرے لوگوں نے کہ ہمیں ہندو نیبر اڑ میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی اب یہ چیزیں آستہ آستہ اگر بڑھ کے اس وقت انہوں نے زور اس لیے پکڑا ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس سے یہ فنڈامنٹلیس توقع رکھتے ہیں کہ یہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوگی ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمیں ابھی دیکھنا باقی ہے چونکہ ابھی تک میرے خیال میں ایک بھی قدم انہوں نے ایسا نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو کے ان کے ساتھ ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ خاموشی نیم رضا مندی تو ہوتی ہے اب اس میں بات ہو رہے پرائیم نیسٹر موڈی صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی جو ایشو ہے جس میں کہ سوسائٹی کے اندر نفرت پھیلانے والے کے بیانات آتے ہیں ان کی وہ on the spot جو اب مضامت کریں اور باہری لہجے میں اس کی مضامت کریں لیکن برشان صاحب کہوں کے کون دے رہا ہے پہلی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو انڈین سوسائٹی از ای ہول اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ایک سپیسیفک گروپ ہے جس کو میں مایکروسکوپک کہوں گا مایکروسکوپک ہے وہ تعداد کے اعتبار سے انفلونس ان کا ممکن ہے زیادہ ہو یعنی انفلونسل ہیں وہ لیکن ان کی تعداد کام ہے یہ ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے یہ کہا نا کہ ان کو یہ توقع ہے کہ یہ جو بیجی بی کی حکومت ہے اس کا ہماری طرف ہمدردانہ رویہ ہے یا پھر وہ اس طرح بھی ان کی اس لفظائی ہو سکتی ہے کہ اگر ہماری ایک ہمدرد پارٹی جو ہے وہ اندستان کے مرکزی حکومت پہ جو ہے وہ قابض ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں اپنا جو اندوئزم کا جو فلسفہ ہے اس کو مزید اگریسیولی جو ہے عوام میں لے کے جانا چاہیے چونکہ اس سے ان کے حسلے بلند ہوتے ہیں اور یہ